یہ متشابہات کی ایک مشہور و معروف اور عام تعریف ہیں لیکن خود علماء تفسیر کے درمیان اور علماء قرآن کے درمیان یہ قول بھی میں نے کل ذکر کیا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سوائے حروف مقطعات کے باقی پورا قرآن محکم ہے یہ ایک قول ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آیتیں متشابہ ہیں خود قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایسی آیتیں ہیں جن سے عام ذہن یہ استفادہ کرتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے اور بعض ایسے بیانات ہیں قرآن مجید کے جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے بس یہ اشارات کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ آخر کسی بھی علم میں تعلیمی اور علمی اور تحقیقی مشکلیں کیا ہوتی ہیں مختلف مراحل میں کہ آخر یہ ایک مسئلہ ہے تو کیوں مسئلہ ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک قول یہ ہوا کہ پورا قرآن متشابہ ہے ایک قول یہ ہوا کہ پورا قرآن محکم ہے ایک قول یہ ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں محکم یہ کلمہ آیا کہاں سے ہے حے کاف میم اس روٹ ورڈ میں کونسی معنویت پوشید آئے جب آپ کوئی بنیاد رکھتے ہیں مضبوط تو کیا کہتے ہیں اسے بڑی محکم بنیاد رکھی ہے یہ جو آپ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں بڑی محکم بنیاد رکھی ہے یہ الفاظ عربی کے ہیں اور اس میں عربی میں بھی جو معنی مستعمل ہیں وہی اردو میں آئے ہیں اتفاق سے یہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوئی ہے ورنہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے عربی میں معنی کچھ اور ہیں اور اردو میں معنی کچھ اور ہیں لیکن جب آپ کہتے ہیں ہم نے بڑی محکم بنیاد رکھی ہے یعنی مضبوط بنیاد رکھی ہے یعنی اس بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا اس بنیاد پر اٹھنے والی عمارت کو کوئی آسانی سے گرا نہیں سکتا تو محکم میں احکام کا مفہوم موجود ہے احکام یعنی مضبوطی جب کوئی استدلال ہوتا ہے علمی یا کوئی اور عمل ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی محکم کے بجائے کلمہ اور استعمال بڑا مستحکم بیان ہے یہ مستحکم کا کلمہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے وہ باب استفعال سے استحکام استحکام کے کیا معنی ہوں گے استحکام کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی چیز میں مضبوطی پیدا کرنا محکم یعنی مضبوط مستحکم یعنی وہ جس میں مضبوطی پیدا کر دی گئی ہے تو بنیاد محکم بھی کہلا سکتی ہے اور بنیاد مستحکم بھی کہلا سکتی ہے اب یہ محل استعمال ہے کس کی زبان پر کون سی ترقیبیں رواں ہیں کون کس طریقے سے بولتا ہے قرآن مجید کے بارے میں اس آیت کریمہ میں حب سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا ہوالذی انزل علیکل کتاب وہی وہ پروردگار ہے جس نے اے حبیب اے پیغمبر آپ کے اوپر کتاب نازل کی منہ آیات المحکمات اس میں سے اسی کتاب میں سے کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں تو اب یہ آیت جو ہے خود حکم بن جائے گی ان مضامین کے تعلق سے جن مضامین کی مدد لے کر لوگ کہتے ہیں پوری کتاب محکم ہے یا پوری کتاب متشابہ نہیں خود یہاں بیان موجود ہے کہ اس میں محکم اور متشابہ کا فرق تو ہے آیتوں میں اب جس لحاظ سے پورے قرآن کو محکم کہا گیا وہ لحاظ اور ہے جس لحاظ سے پورے قرآن کو متشابہ کہا گیا وہ زاویہ نگاہ کچھ اور ہے اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ زاویہ نظر کی تبدیلی سے تعریف بھی بدل جاتی ہے حیثیت بھی بدل جاتی ہے یہ علمی مسائل ہیں یہ حکیمانہ مسائل ہیں یہ سائنسی مسائل ہیں اب وہ ذہن کو قریب لانے کے لئے ارز کر دوں کہ آبزرور کی پوزیشن اگر بدل جائے تو حقیقت جو ہے وہ بدلی ہوئی نظر آتی ہے یا نہیں دور کا جو آبجیکٹ ہے وہ بہت چھوٹا نظر آتا ہے حالانکہ وہ بہت بڑا ہے وہ آبزرور کی پوزیشن کی وجہ سے قریب رکھی ہوئی چیز بڑی نظر آتی ہے آبزرور کی پوزیشن زاویہ نظر بدل جائے زاویہ نگاہ بدل جائے تو شئے کی حیثیت بدل سکتی ہے یا بدلی ہوئی معلوم ہو سکتی ہے بہت نظر کرتے ہیں لیکن اتنا ثابت ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ ہیں متشابہ کا کلمہ کہاں سے آیا ہے متشابہ کا کلمہ اصلا شبہ سے آیا ہے شین بے ہے اب یہ شبہی سے ایک لفظ اور نکلا ہے نا شبیح عربی کی تو یہی خوبی ہے کہ اس میں ایک روٹ ورڈ سے بار بار میں اس کرتا ہوں ایک پورا شجر سایدار پیدا ہو جاتا ہے الفاظ کا شبہ تشبیح شبیح اسی سے اشتباہ بھی ہو جاتا ہے اسی سے متشابہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے اب بالکل وہ صرف ہو نہ ہو کی کلاس تو ہے نہیں کہ میں اس انداز سے عرض کروں ذہن کو قریب کرنے کے لئے کچھ الفاظ میں نے عرض کر دی ہے کہ سب کا روٹ ورڈ ایک ہشین بے بڑی ہے نہیں چھوٹی ہے اب دیکھئے عرض میں یہ بڑی ہے اور چھوٹی ہے کرنا پڑتا ہے نا اچھا اس میں شبیح کسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہو آپ کسی حسین کو چاند سے کیا دیتے ہیں تشبیح یعنی یعنی وہ اس سے ملتا جلتا ہے یہ اس سے ملتا ہے تشبیح دینے میں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہئے کہ تشبیح دینے والا کون ہے اور واقعاً کس کو کس سے تشبیح دے رہا ہے اور تشبیح میں کوئی حقیقت بھی ہے یا بس ادعا ہی ادعا ہے اگر ادعا محض ہے تو تشبیح نہیں ہوگی مبالغہ ہو جائے گا غلو ہو جائے گا اگر کچھ بھی سچائی ہے تو پھر تشبیح مستحکم ہوگی اسے کہ تشبیح میں وجہ شبہ بھی ہونی چاہیے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو میں تیزی سے ارز کر دوں کہ متشابہ وہ آیتیں ہیں جن کا مضمون جن کا مضمون جن کے معانی کچھ اور معانی سے ملتے جلتے ہیں اور سوچنا پڑتا ہے کہ یہ معانی وہی تو نہیں ہے ایک فقرے کا مضمون کسی اور فقرے کے مضمون سے ملتا جلتا ہے حالانکہ وہ مضمون مستقل اپنی جگہ ہے یہ مضمون مستقل اپنی جگہ ہے یہ ملتا جلتا جو ہے اگر کوئی چیز ملتی جلتی ہو تو وہاں یقین تو نہیں پیدا ہوگا نا آپ کیونکہ بلکل غیر فنی مجمع میں فنی بحث ہو رہی ہے یعنی غیر ٹیکنیکل آڈینس میں ٹیکنیکل ٹرمز کی تشریح کرنی پڑ رہی ہے تو پھر میں مثالیں ایسی ہی دوں گا کچھ سامنے کہیں پر آپ کو کوئی شخص نظر آ جائے جو آپ کے کسی دوست سے مشابہ ہوگا تو آپ غور کرتے ہیں کہ یہ کون ہے وہی دوست تو نہیں ہے تھوڑی دیر توجہ کے بعد اگر یقین ہو گئے کہ نہیں یہ وہی دوست ہے بات ختم ہو گئی جو متشابہ تھا محکم ہو گیا آجا تھوڑی دیر اور غور کیا ابھی محکم اگر نہیں ہوا غور کرتے رہے اور یہ یقین ہو گیا کہ نہیں یہ مشابہت ضرور ہے مگر یہ میرا وہ دوست نہیں ہے یہ کوئی اور ہی ہے تب بھی بات محکم ہو گئی اگر کہیں ایسی شورتحال پیدا ہو گئی کہ آخر آخر تک یہ تیہ نہیں کر پائے اچھا یہ کب ہو سکتی ہے شورتحال لیکن بلکل ٹیکنیکل بات ہے مگر میں ایسی مثال سے ارز کر رہا ہوں جو ٹیکنیکل نہیں ہے اگر فاصلہ کم ہے نگاہ صحیح ہے بیچ میں کوئی ہجاب نہیں ہے کوئی ہائل نہیں ہے تو غور کر کے یہ تیہ ہو ہی جائے گا کہ یہ دوست ہے یا نہیں ہے اگر ہجاب نہیں ہے فاصلہ نہیں ہے نگاہ درست ہے یہ واضح ہو گئی نا بات سامنے میں ائرپورٹ پہ کھڑا ہوں بہت پرانا کوئی دوست نظر آ گیا اور شباہ ہوا دوست ہے یا نہیں بھئی اسکول کے زمانے میں ہمارا دوست تھا اب اس میں کچھ تبدیلی آ گئی میری ڈاڑی کے بال بھی سفید ہو گئے اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اب سوچ رہے ہیں واقعی وہ دوست ہے یا نہیں قریب گئے دیکھا اور اگر ممکن ہوا تو خطاب بھی کر لیا ممکن ہوا گفتبو بھی کر لی آئینہ ہو جائے گا اب وہ متشابہ متشابہ نہیں رہے گا محکم ہو جائے گا بلکل یہی صورتحال قرآن مجید کی آیتوں کی ہے قرآن مجید کی ہر متشابہ آیت محکم ہو سکتی ہے بشرتے کے نگاہ صحیح ہو قرآن سے فاصلہ نہ ہو اور قرآن سے استنتاقی قوت موجود ہو اسی لئے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة اس کا ارشادِ گرامی ہے اور ایک سے زائد مقامات پر فرمائے ذالک القرآن فستمتقو یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے اس سے گفتگو کرو امیر المؤمنین نے فرمایا ذالک القرآن فستمتقو امام جعفر صالق علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا استمتقو القرآن قرآن سے گفتگو کرو یہ گفتگو کرنے کے کیا معنی ہے کیوں کہا جا رہا ہے گفتگو کرو اور کون کہہ رہا ہے گفتگو کرو یہ تلقیم کسی اور نے کیوں نہیں کی کسی اور مکتب فکر سے یہ تاقید کیوں نہیں ہوئی کہ یہ قرآن تمہارے سامنے ہے اس سے گفتگو کرو یہ وہی کہہ سکتا تھا نا جسے یقین ہو کہ تم قرآن سے گفتگو کرو گے تو ہمیں پہچان لوگیں پھر ہماری حقیقت متشابہ نہیں رہ جائے ہمیں پہنے کے پہنے کے پہنے پہنے ہمیں پہنے رہا ہے ہمیں پہنے ہمیں پہنے موسیقی